پیارے دینی بھائیو اپڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے تیسوں سبق لے کر ہم حاضر ہیں جو سترہ اور اٹھارہ پیج میں شامل ہے تیسوں سبق میں بھی دو پارٹ ہیں ایک پارٹ کو ہم ہجے اور روان دھونوں پڑھیں گے اور دوسرے پارٹ کو صرف ہم روان پڑھیں گے تو آئیے تیسوں سبق شروع کرتے ہیں اس تیسوں سبق میں فے بری قاف چھوٹی قاف اور گاف کو مختلف حرفوں کے ساتھ ملا کر بتایا گیا ہے فے قاف چھوٹی قاف اور گاف کو تنہا لکھیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے اور کسی دوسرے حرفے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل کس طرح ہوتی ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیں اور اس شکل کو یاد رکھیں تو چلیے تیسوں سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ہجے پڑھیں گے کاف سنجھ زیر کس کاف زیر کی سنی زیر سی کسی گاف پے زبر گپ کاف چھے پش کچھ کاف پش کو علف مزبر آ نون غنہ کو آ فیر زبر فر شین ساکین فرش قاف ریف سکر علف مزبر آ نون ساکین قرآن کاف پے زبر کپ رے علف زبر را کپڑا گاف ہے زبر گا رے علف زبر را گہرا سین جیم زبر سج دال ہے زبر دا سج دا سین خے زبر سخ تیساکین سخت گاپ پشگو نون علف زبرنا ہے ساکین گناہ گاپ نو زبرگن دال ہے زبردہ گندہ چلیے اب روان پڑھتے ہیں کس کسی گپ کچھ کونوہ فرش قرآن کپڑا گہرا سجدہ سخت گناہ گندہ اب اس دوسرے پارٹ کو ہم صرف روان پڑھیں گے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ لفظ کو دہرائیں گپ گپ ہاک پانی ساف ہے کپڑا گندہ ہے کل ہرگز نہ جانا فرش صرف صرف خدا کو سجدہ کر اور کسی کو سجدہ کرنا سخت گناہ ہے تیس سواں سبق ختم ہوا ویڈیو کو بار بار پیشے دہرا کر آپ سبق کو یاد کر لیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو اس چینل سے جڑ ہے تاکہ ہمارے جو دینی بھائی اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ ذوق رکھتے ہیں کہ ہم اردو سیکھ ہیں تو اگر آپ کے ذریعے سے ہمارے کچھ دینی بھائی اردو سیکھ لیں پڑھنا بولنا سیکھ لیں لکھنا سیکھ لیں تو یہ کار خیر ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ کو دے بھائی